موسیقی تو نمازیوں نے آپس سے مشورہ کیا کہ یار حضرت کو عرض کریں کہ بارش کے لیے دعا کی جائے تو حضرت جا کے وہاں اپنے وظائف میں لگ گئے تو انہوں نے کہا چلو ہم مسجد کے سہن میں کھڑے ہو جاتے حضرت توجہ کریں گے تو عرض کریں گے تو جتنے نمازی تھے وہ سارے سہن میں کھڑے ہو گئے اور برامدے کے اوپر میاں صاحب وظائف میں لگے جب آپ کی نظر پڑتی نہ لوگوں کی جانب تو جتنے بھی نمازی تھے سارے ہاتھوں سے اشارہ کر کے کہتے یعنی دعا کرو زبان سے نہ بولتے ہاتھوں کو ایسے ہلاتے اور یہ کہتے کہ دعا کرو میاں صاحب پھر وظائف میں لگ جاتے پھر جب میاں صاحب کی آنکھ اٹھتی نہ تو یہ سارے ہاتھ اٹھاتے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کہتے میاں صاحب پھر وظائف میں لگ جاتے جب دو تین مرتبہ ایسا ہوا نا تو میاں صاحب کی حسی نکل گئی اور ایسے آسمان کی طرف دیکھے کہا چل ہن پا دے کہتے ہیں بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ چھم چھم میں برسنے لگا تو جب کوئی حضور کا ہو جاتا ہے تو رب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے اس لیے ہمیں حضور کا پیار اپنی روحوں میں موجزن کرنا ہے حضور کی محبت اپنی روحوں میں اتارنی ہے اور محبت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ جب ذو پذیر ہوگی تو پھر ہمارا انداز زندگی بھی سبر جائے گا ہماری آخرت بھی سبر جائے گی محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضہ محبوب کی اطاعت ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے یہ ہے دعویہ محبت کا ثبوت اس کی دلیل اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھئے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کیسے پیار کیا حضور کی محبت میں اپنی عادتوں کو بدل دیا حالانکہ عادتیں نہیں بدلی جاتی دو سکے بھائی ہوں رشتہ کتنا گورا ہے اور ایک گھر میں پرورش پائی ہے ایک گود میں پلے ہیں ایک باپ کے گہوارہ تربیت میں رہے ہیں لیکن تباہے میں اختلاف یہ ایک فطری بات ہوتی ہے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں دو سکے بھائی ہوتے ہیں ایک کی طبیعت ادھر کو جا رہی ہوتی ہے دوسرے کا مزاج ادھر کو جا رہا ہوتا ہے ایک سخت نرم مزاج ہوتا ہے اور دوسرے کی آنکھوں سے انگارے پھوٹ رہے ہوتے ہیں ایک ماف کر دینے والا ہوتا ہے ایک سخت غسیلہ ہوتا ہے ایک کی طبیعت کے اندر تلخی کی چنگاریاں ہوتی ہیں اور ایک کی طبیعت کے اندر نرمی کے پھول ہوتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو یہ ایسا ہوتا ہے اب اسی تک کھانے پینے کی چیزوں میں تباہی کا اختلاف یہ فطری بات ہے ایک کو ایک چیز پسند ہوتی ہے دوسرے کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے باز کا اتماعہ کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر میں تیار کرتی ہوں تو میرا دوسرا بیٹا نہیں کھاتا تو اس کے لئے باز سے لگ سے کوئی چیز تیار کرنی پڑتی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ یہ ہے اور میرے اس بیٹے کی ڈیمانڈ یہ ہے میں مزاج سمجھتی ہیں ایک آغوش میں پرورش پانی کے باوجود خون ایک ہے گہوارہ تربیت ایک ہے دودھ ایک ہے لیکن طبیعتوں کے اندر اختلاف پایا جا رہا ہے لیکن صحابہ کی زندگیاں دیکھئے وہیوں نے اپنی طبیعتیں بھی حضور کی طبیعت کے سانچے میں ڈھال دیں حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوروے سے قدو کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں تو کہا یہ کیا کر رہے ہو کہا میں نے ایک دن حضور کو یوں کرتے ہوئے دیکھا تو طبائع کا اختلاف یہ ایک فطری اختلاف ہوتا ہے لیکن صحابہ نے اس کو بھی چھوڑا اور حضور کی محبت کے سانچے میں ڈھال دیا پھر اس چیز کا انتظار نہیں کیا کہ حضور کا فرمان کیا ہے حضور کی چاہت پر اپنے مزاج کو بدلا اللہ اکبر حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ کی گلی سے گزر رہے تھے ایک گمبت نمہ مکان بن رہا تھا اور ایسے مکان حضور کو پسند نہیں تھے تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے کہا پلان ساری کا ہے حضور گزر کے چہرے پہ تھوڑے سے ناگواری آثار حویدہ ہوئے کسی نے اس صحابی کو بتا دیا کہ حضور گزرے تھے تیرے مکان کو دیکھا شاید پسند نہیں آیا دو چار دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے دیکھا کہ وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا فرما اس صحابی کو بلاو بلایا گیا کہا میں پرسوں ترسوں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا یہ کیا ہوا عرض کی میں نے گرا دیا ہے فرمایا کیوں عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں سنا تھا آپ کو پسند نہیں میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند سر سے لے کر پاؤں تک نجی زندگی سے لے کر سیاسی زندگی تک اپنے امورِ ذات سے لے کر کے اپنی معاشرتی زندگی تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں اور ہر وہ چیز بدل دیں جو حضور کو پسند نہیں محمد دی زیارت محمد دی رنگ وچ اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شیخِ کامل کا ایک شیر ہے اور وہ شیر اتنا وزنی ہے کہ اگر میرے پاس جواہر لال موتی ہوں اور میں ایک پرڑے میں ڈال دوں اور ایک پرڑے میں یہ شیر رکھ دوں تو یہ شیر پھر بھی بھاری ہوگا یاری لا توں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری فیر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری سوہ لاکھ مرتبہ درود پڑھنا ایک طرف اور ایک دفعہ حضور کی ذات پہ درود پڑھنا ان کی محبت کے سانچے میں یوں ڈھل کر کے جو وہ کہتے ہیں وہ میری زندگی کامل ہے یہ اس سے بزنی ہے یہ اس سے بھاری ہے تو حضور کی محبت حضور کے ایک صحابی تھے وہ حضور کو ملنے آئے اور آئے تھے بہرین سے اچھا انہوں نے حضور کو سلام کیا تو حضور نے رخ پھیر لیا ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ سمجھے کہ شاید حضور نے ایسے ہی رخ پھیر ہے تو جدھر حضور نے رخ پھیر ہے وہ ادھر جا کے سلام کرتے ہیں تو حضور نے پھر رخ پھیر لیا سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہیں اب انہیں سمجھ یہ نہیں آ رہی تھی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے وہ صحابی رسول سے پوچھنے لگے کہ حضور مجھ سے ناراض ناراض لگتے ہیں آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ حضور کیوں ناراض ہیں اللہ اکبر آج تو کوئی بڑا باپ ہو مرشد ہو استاد ہو ناراض ہو جائے اور شاگرد کو ناراضگی کی وجہ معلوم نہ ہو تو وہ الٹا ناراض آگے سے ہو جاتا ہے کہ میں نے جرم کیوں کیا ہے کہ استاد کا مزاج بگڑ گیا ہے اللہ اکبر لیکن دیکھئے رنگ دیکھئے محبت کے وہ صحابہ سے پوچھتا پھرتا ہے کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں مجھے بتائیے کہ کیا سبب ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں جو سونے کی انگوٹھی ہے اس سے حضور ناراض ہیں کیونکہ حضور اس کو منع کر چکے ہیں امت کے لئے سونا چاندی حضور نے امت کے مردوں کے لئے منع فرما دیا صرف ساڑھے چار ماشے سے کچھ کم کی انگوٹھی چاندی کی اور وہ بھی عدد میں ایک ہو شریعت نے جائز رکھی ہے اگر دو دو ماشے کی دو ہوں گی تو پھر بھی جائز نہیں عورت کو جائز رہیں دس انگوٹھیاں پہنے سونے کی پہنے چاندی کی پہنے یہ اس کا زیور ہے مرد کو زیور کی ضرورت نہیں ہے زینت کی ضرورت نہیں ہے لہذا مرد کے لئے ایک انگوٹھی رکھی گئی ہے وہ بھی اس لئے کہ اگر وہ کہیں مشکل میں ہو تو اس کو بیچ کر کے دو وقت کا کھانا لے سکے باقی اس کے لئے انگوٹھی ساڑھے چار ماشے سے کم کا چاندی یا سونا ایک ماشا ہی کیوں نہ ہو اس کے لئے جائز نہیں ہے تو اس نے سونے کی انگوٹھی پہنے رکھی دی لیکن اسے حرمت کا پتہ نہیں تھا تو اس نے کہا کہ حضور مجھ سے کیوں ناراض ہیں تو صحابہ نے کہا شاید یہ اس انگوٹھی کی وجہ سے ناراض ہیں تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا بیرا کیا قصور خیر اس نے انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے کہا حضور آپ اس وجہ سے ناراض ہیں حضور نے انگوٹھی پکری اور ایسے پھینک دے ناراضگی کی وجہ ختم ہو گئی وہ بیٹھ گیا بات شروع ہو گئی اللہ اکبر جب سلسلہ ایک کلام ہوتا رہا جب مجلس برخواست ہوئی لوگ اٹھ کے گھروں میں جانے لگے وہ بھی اٹھا اور اٹھے پاؤں سے پیچھے چلا چلو تمہارے لئے پہننا جائز نہیں تمہاری بیویلی کے لئے تو جائز ہے تو اس نے کیا جواب دیا سنی اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے تو یہ تھی ان کی محبت یہ تھا ان کا انداز تو آئیے میں اور آپ حضور سے اگر محبت کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کا طرز زندگی حضور کا انداز معاشرت اختیار کریں کسرت کے ساتھ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی موجود ہیں وہ بھی اپنی اولادوں کی تربیت اس نہج سے کریں کہ وہ حضور کی سنت حضور کی صیرت اور حضور کی اتباع کے سانچے میں ڈھل جائیں زندگی کا مقصد یہی ہے آئے بڑے ہوئے جوان ہوئے بوڑے ہوئے چلے گئے ہم سے پہلے بھی چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے بعد میں آنے والے بھی چلے جائیں گے لیکن حقیقی کامیابی اس کو نصیب ہوئی جس نے اس دنیا پہ آکے دنیا کی زندگی کے مقصد کو سمجھا ہم آئے کیوں تھے زندگی کس لیے ہمیں دی گئی تھی اکبر علابادی نے کیا ستھری تنقید کی تھی کیا بتائیں احباب کیا کار نمائن کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے یہ کوئی کام نہیں ہے ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے جس لیے ہم انسان ہیں اشرف المخلوقات ہیں دیکھئے گدہ سارا سارا دن بوجھ اٹھاتا ہے اللہ اکبر میرے اصاب نے گدہ سے بھی ایک معزنہ کیا ہے کہ سارا دن جو ہے وہ بوجھ اٹھائے اور کام کرے اور پھر مالک اس کو غذا بھی نہ دے وہ جا کے روڑیوں سے اور باہر سے جا کے چرکے پھر آ کے کام مالک کا کرے مالک اس کو دے بھی نہ اور وہ باہر سے کھا کے آئے اور کام مالک کا کرے تو اگر بندہ ہو کے انسان ہو کے اگر نہ کرے تو میرے حضور نے کہ لمبی روای ہے اس میں آخر میں لکھتے ہیں تو چنگا یا کوب یا کھوتا تینوں شرب نہ ہوئے کہ اگر وہ ایک گدہ بھی کام کرے اپنی پیٹھ پہ بوجھ لا دے اور تو اپنے مالک کے لئے دی ہیں اور عزتیں اور عابدوں میں تیرے نام کی ہیں اور تو اس کا حق کی ادا نہ کرے تو پھر کس طرح تیرے سے تو پھر اولائی کا کل آنام بلہم ادل فرمایا تو چپایا ہے بلکہ چپائوں سے بھی بتر ہے تو میں اور آپ اپنے آپ کو انسان ثابت کریں آج موقع ہے سے ثابت نے اجے حواس تیرے سے ثابت نے اجے حواس تیرے کر لے نیکیاں رج کے توں اڑیا رب رسول کیوں پل بیٹھوں آ رب رسول وال پج کے توں آئی موت ایتھے ریسن کم تیرے آئی موت ایتھے ریسن کم تیرے نیکیاں کر لے پج کے توں کی آکھ سن لوگ یاکوب تینوں جب ٹرپیوں سرموں کج کے توں وہ وقت آئے گا جب تنیاں باندھی جائیں گی جب دونوں جانب سے کفن باندھی جائے گا پھر پردہ ہٹا ہٹا کے دیکھا جائے گا پھر بند کر دیا جائے گا وہ لمحے کتنے دردناک ہوں گے وہ گھڑیاں کتنی دردناک ہوں گی آج مجھے اوراک اللہ نے موقع دیا ہے تو آج حضور کی صیرت کو اپنانے کا اپنی روحوں میں اتارنے کا عظم کر کے تو آج حضور کی موسیقی